آپ جانتے ہیں ای آواز ٹی وی وائس آف کمیونٹی بیٹرٹرپ ڈاٹ یو کے آپ کی ویب سائٹ ہے جہاں پہ ان کے تمام پروگرامز اور ان کے آرٹکلز ہوا کرتے ہیں ہم آریفہ مزفر نمانی سی چیز اور ہماری ویب سائٹ ای آواز ڈاٹ کام سب آرٹکی پروگرام میں کوئی اچھی بات نہیں ہے سوائے تلخیوں کے سوائے تلخیوں کے پاکستان کی جب میں صورتحال کو دیکھتی ہوں پولٹیکل ٹرم آئل ہے ہمارے پولٹیشنز ہماری اسٹیبلشمنٹ آپ جس طرح سے بھی آپ قوم کے ساتھ جھوٹ بولنا چاہتے ہیں آپ بے شک بولیے گا بے شک بولیے گا مگر یاد رکھئے گا کہ آپ یہ جو گرہیں دے رہے ہیں اور یہ جو کانٹوں کے پودے بو رہے ہیں انہوں نے میری آنے والی نسلوں کو چلنی کر دیں گا آج تعلیم کے میدان میں میں دیکھتی ہوں تو اسلامیہ یونیورسٹی بہاول پر مزہ تو پھیر ہے نا کہ آپ اب یہ جو سید عجاز حسین شاہ کریں نا اس کا کوٹ مارشل کہ میرے جیسی ماں اپنی بیٹیوں کو یونیورسٹی میں تعلیم کے لیے لے کے جاتی ہیں اور یہ لوگ عمران خان کی ٹیری آن تو آپ کو بڑی چبتی ہے اور خود آپ ہر لڑکی کو ٹرپ کرنے کے بعد ان کو نشے میں ڈالتے ہیں اور اس کو پھر آپ ان کی ننگی تصویریں بناتے ہیں اور ننگی تصویروں کے لیے اگین میں اپنے اداروں کو ذمہ دار قرار دیتی ہوں آپ تو اعلیٰ افسروں کی ننگی ویڈیوز بنا کے اب آپ نے آؤٹ کی نا کیا سیکھا لوگوں نے چاہے وہ تعلیم یافتہ لوگ تھے چاہے وہ تعلیم کے پیشے سے وابستہ لوگ تھے انہوں نے اب وہی حرکتیں عام زندگی میں شروع کر دی اور یہ گھر گھر کی کہانی ہے بہت سی چیزیں ایکسپوز ہوئیں بہت سی چیزیں ایکسپوز نہیں ہو پائیں کس کی بیٹی کی عزت محفوز ہے تیبزر ٹائم کے لوگ اپنی بیٹیوں کی عزتوں کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں آج ہم کس کو اپنا رونا سنائیں کیونکہ جس کے جو برا ہے جو بدترین ہے اس کے ہاتھ اتنے لمبے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اس کے ساتھ ہے فوج بھی اس کے ساتھ ہے پولٹیشن بھی اس کے ساتھ ہے اور آپ کی جو انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں ہر وڈیرہ ان کا اپنے گورنر سے لے کے اور وزیر اعلیٰ سے لے کے ایوری بڈی اس دیرون تو یاد رکھئے گا یہ دنیا مقافات عمل ہے آج کسی کی بیٹی ہے کل آپ کی اور میری بیٹی ہوگی ماں پہ اوپر سے مذہبی جماعتوں نے بیڑا غرق کر دی ہے ہمارا آج مولانا فضل الرحمن ان کے بردر ان لوگ ان کا جو قصہ آ گیا اور ایک پاکستان کے ٹیلیویئر نے جس طرح سے ان کو ایکسپوز کیا کیا سزا ہونی چاہیے قرآن کے لحاظ سے اسلامی جمہوریہ میں چل رہے ہیں اگر آپ اور اگر آپ نے کسی ایسے آدمی کو پکڑ دیا ہے تو آپ اس کو سنگسار کیجئے گا اور اگر آپ نے ایک شخص کو سنگسار نہیں کیا اس طرح سے تو آپ یقین کیجئے گا یہ ملٹیپلائے ہوگا یہ اپورڈ پیرامیڈ ہے ایک سے سٹارٹ ہوا اور پاکستان کا ہر آدمی اس چیز کے بیچ میں ہوگا میں کون سی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کروں آج کہانی بدل گئی وہ جو پنجاب کے ڈی آئی جی شارک جمال صاحب ہیں جس وقت یہ واقعہ ہوتا ہے ایک اپنی بی بی سے ان کی علیدگی ہوئی تھی فیملی سے یہ نہیں ملتے تھے ان کا اپنا فلیٹ تھا جس کے لیے یہ رہا کرتے ہوتے تھے ایک خاتون اور میں تو اس عورت کی قسمت کے پر روتی ہوں کہ بے وکوف عورت تم نے کیا کیا کہ خاتون ان کے ساتھ رات کے دس بجے ان کے اپارٹمنٹ میں موجود تھی اور پھر انہوں نے کوئی دوائی کھائی دوائی کا ریاکشن ہو گیا My apologies یہ دوائیاں یہ جو جتنے لوگ ویاغراق قسم کی گھلیاں کھاتے ہیں یہی انجام ہوتا ہے ان کا exactly same انجام ہوتا ہے اور پھر وہ ان کے ان کو جب ریاکشن ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ ان کے دوستوں کو بلاتی ہے چار دوست آ جاتے ہیں اس کے بعد دس بجے کا اٹیک ہوا ہوا ان کے ریاکشن ہوا ہوا ساڑھے بارہ کے قریب ان کو لے کے جاتے ہیں ہاسپیٹل میں ایک بجے کے قریب ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے وہاں پہ یہ تو بیوی ان کی عزت والی کہ اس نے کہا ہے کہ ان کا پوسٹ مارٹم نہ کرے آج جو بھی کہانی آپ چینج کر دیں گے یہی تو آپ کانٹے بو رہے ہیں کہ کہانیوں کو آپ اپنے مرضی کے مطابق چینج کر دیتے ہیں پاکستان کا بندہ بندہ اس بیماری میں ہر آدمی اس بیماری میں ملوث میری بیٹیوں کی عورتوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں ایک پارٹی کو ڈی فیم کرنے کے لیے تو آپ عورتوں کو اور جوان بچیوں کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں کیا ہوا اجتانیہ یونیورسٹی میں اب ساری باتیں آپ کے ساتھ کریں گے لیکسی کے جناب سمی اللہ ملک صاحب کے پاس اس کا کیا جواب ہے سر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں السلام علیکم میں نے آپ کا پورا انٹرو سنا اور سچی بات یہ ہے کہ میں نظامت یوں لگتا ہے کہ جیسے نظامت کے شینکڑوں کھڑے انہوں نے مجھے شرابور کر دیا ہے مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ آپ سے کہوں گا کہ چھتر سال پہلے کا پاکستان جو کومی نظریہ جو تھا اس میں ہم نے تو اس لیے کہا تھا کہ ہم ایسے ملک میں ایسے خطے میں جا کر رہیں گے جہاں اللہ اس کے رسول کا قانون روکا جہاں یہ ظلم اسے تم نہیں ہوگا لیکن آج سر چک رہا ہے شرب کے ساتھ اس طرح آپ نے کہانی بیان کیا جس دکھ کے ساتھ گل سوزی کے ساتھ اپنی بات کی ہے یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم ہر ہر آدمی اس میں موجرم تھے ہم اپنا اپنا کردار آدھا نہیں کر پائے جو کرنا چاہتے تھے اسلامی نظری کے بعد اگر دیکھی جائے تو جس آدمی جو کوئی ریٹائیڈ میجر ہے سیدہ اجاز حسین شاہ آپ دیکھیں آپ نے اس پر بڑا زور دے کے نام لیا میں بھی آپ کی تائید کر رہا ہوں اس کے فون سے پانچ سو سے زیادہ ننگی تصویریں بچیوں کے ملی اور جو دوسرا ابھی تھا اس کے دن سے بائیس سو تصویروں سے ملی ننگی تصویریں کچھ ویڈیو ملے پھر جب بات کھلی تو اب بات اتنی کھل گئی ہے کہ مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں یہاں آپ کس پروگرام میں بات نوں کوئی آپ کا پروگرام چاہے میری بیٹیاں بہنیں وہاں سب دیکھیں گی مذہبہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ جب تم مسلمانوں کے ساتھ یہ بات ہے کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو میں تمہیں دنیا کی رضیل قوموں سے رضیل کروا دوں گا اور آج ہم پہ وہ وقت آ چکا ہے آج ہم اس عذاب میں وہ قرآہ ہیں اللہ تعالیٰ صاف کہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِمْ مِنُ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنُ الْمُوَالِ وَلَنَفُسِ وَالْقَمَرَةِ اللہ تعالیٰ ہم تو تمہیں ضرور آزمائیں گے مال دے کے دولت دے کے واپس دے کے عمن سے خوف سے رزق دے کے پیسے دے کے ہر چیز تمہیں آزمائیں گے اللہ تعالیٰ تم اس میں پورے اترے تو پھر تم صبر کیا اور اس کے اوپر آتوں پھر تم تمہیں انام کے حق دار بنو گے ہاں یہ ہے کہ اگر تم میں کوئی مسئیبت آئے تو قانو اِنَّا دِدَّا فَإِنَّا لَهِ رَاجُو تم کہو گے نیکن ہمارے ہاں ہو کیا رہا ہے آج ہم کھلوں کھلا قرآن کے ساتھ مزاق ہو رہا ہے آج کھلوں کھلا اسلام کے ساتھ مزاق ہو رہا ہے آج کھلوں کھلا ہماری عزتیں جو محفوظ ہیں جو درندوں کے ہاتھ پر چڑ گئی ہیں اب وہ ہوگا کہ مجھے جو خدشہ تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آج جس عدیہ کے اوپر ہمارے اربوں روپے ہر ساتھ صرف ہو جاتے ہیں اس عدیہ کا مقام انصاف کے لحاظ سے دنیا میں کہاں پہ ہم کھاں کھڑے ہیں وہاں بھی شربندگی یہ نظامت ہے تعلیم کے ویدان میں ہم کھاں کھڑے ہیں بددیانتی کے معاملے میں ہم کھاں کھڑے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو پٹوار خانہ ہے پٹواری آپ کے پیسے بھیار رکھا کوئی کام نہیں کرتا ایسے جو جو ہے وہ ایف ای آر پر خلاف غلط کرتے آپ سے پیسے ہیٹ لیتے ہیں چوک میں کھڑا وہ سپاہی جو ہے وہ سوار پر اس میں سے وہ کٹ کے آپ نے جو میں رکھ لیتا ہے جھوٹ بولتا ہے آپ یہ دیکھئے کہ ہم کر کیا رہے ہیں ہمارا رسکہ حلال جس کے بارے ہمیں کہا گیا تھا کہ اس کے حلال کماؤل آج ہمارے رسکہ حلال کہاں رہ گیا ہمارے پاس آپ یہ دیکھیں یہ عظام نہیں تو اور کیا ہے کہ جب ہمارے وزیر خزانہ ساکڑا یہاں لندن سے جو نوازلی کے سوڑی بھی ہیں وہ جب پاکستان پہنچے تو پاکستان پہنچے جاتے ہیں انہوں نے آئے انہوں نے کوئی آنکھیں دکھانے شروع کر دی تھی اور کہا تھا یہ اس ڈالر کو میں پاکستانی روپے کے قدمے میں ڈال دوں گا میں اسے دو سر سر میں نیچے لے آؤں گا پلان کروں گا یہ کروں گا جھوٹ بولا قوم کے ساتھ جب یہ لیڈر آپ کے جھوٹ بولے آپ کے ساتھ پھر مہنگائی کا جن مہنگائی کا عذاب آپ کے اوپر آیا آج خودکشیاں ہو رہی ہیں میں پچھلے دروں دیکھ رہا تھا تین بچوں گی ماں اس نے تمام بچوں کو امرے ساتھ کپڑے سے باندھا اور اس نے جو ہے نیر کے دچھلان لگا دی پھر ایک اور کیس ایسا ہوا تو ایک چھوٹا بچہ تھا وہ کپڑے سے نکل کے بھاگا پلیس ورہا کھڑا تھا پلیس کو لایا پلیس ورہاں دوڑ کے آئے پلیس ورہاں جوٹے بھی کھڑا تھا ٹرافک کا تھا وہ آیا اس میں پکڑا آکے میرے کی پھر اس کو پکڑ کے لے کے گئے یہ خودکشییں کی ہو رہی ہیں اس سے پوچھا اس عورت سے اس نے کہا کہ میں بیوہ ہوں میرے پاس کھانے پینے کے وسائل نہیں ہیں میں بجلی کا بل دوں یا گھر کے بچوں کو پالوں اب آپ یہ دیکھیں جب پہلے تو یہ کہتے رہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ اس کے بزار ہی ہمارا بزارہ ہو جائے گا لیکن ایک طرف قوم سے جھوٹ بڑھ کے دوسرے طرف امریکہ کے جو سفیر ہے اسلامباد صلی اللہ خانہ میں وہاں پہ خود چلا گیا پاؤں چھونے کے لئے کہ آپ ہماری مدد کریں شمال شریف صاحب جو ہے وہ آئی ایم ایف کی جو ایم ڈی ہے اس کے سامنے ایسے بیٹھے ہوئے کرسی میں اگر آپ تصویر دیکھیں کرسی میں کونے ہوگے بیٹھے ہوئے کونے بے آزاد بیٹھے ہوئے ایسے لطاندر جیسے کوئی شرارتی بچہ جو ہے شریف بچہ جو ہے کسی ہیڈمیسنس کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور اسے تنبیہ کر رہی ہے اگر تم زیادہ شرارت کی تو تم اتنے نلائک ہو تم سکول سے نکال دے جائے گا اور وہ ایسے جی حضوری کے تصویریں بنی رہے ہیں یہ ہماری ایٹمی ہم انتواہ کرتے ہیں کہ ہم ایٹمی قوت ہے ایٹمی ملک ہے ہمارا یہ ایٹمی ملک کا حامل ملک اس کے یہ حال کو آپ نے کر دی ہے یہ عذاب نہیں تو اور کیا ہے یہ ایسے جو اجاز سانشار جو میں تو کہتا ہوں یہ ابھی ایک عذاب پستہ آ رہا ہے ہمارے لئے ہم اپنی بچیوں کو تعلیم کے لئے کہاں بیجے ہیں یونسٹری میں بیجے گئے تو یہ حال ہو رہا ہے آج پاکستان میں جو بچیوں کے ماں با 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 فہم وہ تو پریشان ہو گئے ہیں وہ رو رہے ہیں آنکھے مند کر کے کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ پھر آپ نے ذکر کیا مفتی محمود صاحب کے بہنوئی کا مطبع ہے اس کی بھی ویڈیو وائل ہو چکی ہے آپ دیکھئے مطبع ہے آپ اندرہ کیجئے کہ یعنی آدمی کہاں جائے شرم نظام کے مالے کہاں جائے ان چیزوں کو کہاں پر اس کے جسفکیشن کر دی یہ عذاب نہیں طور کیا ہے لیکن بعد یہ ہے کہ ہم سوچتے کیوں نہیں کہ عذاب کے وجوہات کیا ہیں عذاب کے وجوہات یہ ہے کہ ظلم و فسق بہت بڑھ گیا ہے بہت ظلم و فسق بڑھ گیا ہے جس کے پاس حرام کی طاقت ہے جو ہیں اس کے حدال کمانے والے وہ جو پریشان ہیں اب آپ یہ دیکھئے کہ ابھی آپ نے ایک روٹ بیس کورٹ ڈالر کے لیے آپ نے آئی ایمیف کے پاؤں پکڑے ناکسن لکیریں نکلوائیں ہیں میں نہیں کہہ رہا شماع شریف نے اکثر اپنے کئی پروگرام میں ٹی وی پہ آگے یہ بات کہی کہ آئی ایمیف نے ہمیں نمسن ناکی لکیریں نکلوائیں ہیں سارے موہد امانے ہیں پھر جا کے ایک روٹ بیس لاکھ روپے کا جو آپ کو ملا وہ بھی نو مہینے کا سٹینڈ بائی آپ کا جو کرزہ میں آپ کو ملا ہے اس کے بعد ہوا کیا ہے آپ نے میٹنگ کی ہے فوری طور پر پنجاب میں دو سو ڈیپٹی کمیشنرز اسسیسن کمیشنرز دو سو کمیشنرز ڈیپٹی کمیشنرز اسسیسن کمیشنرز ان کے لیے نئی کاریوں کو آٹھ دے دی گیا ڈھائی ایروں روپے وہاں کے آپ دیکھیں یہاں سے چم مہینے پہلے رشوہ شریف نے بس سوہ کے ساتھ مل کر یہ بات تاہ کی تھی کہ جتنے بھی بیلوکریٹس ہیں ان کے پیٹرول منی میں چالیس فیصد کھٹوٹی کر دی جائیں اور وہ تم کو گاڑییں دینی نہیں چاہیے اور وہ تم کو پیٹرول گاڑی نہیں ہے تو پیٹرول اپنی جیسے خرش کریں باقی تو باقی آدمی جتنے بھی اپنی جیسے خرش کرتے ہیں لیکن چالیس فیصد کھٹوٹی کی سندھ کی گورنمنٹ نے چودہ جولائی کو نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے کہ تمام کے جتنی براہ ہیں واپس کر رہے ہیں اور سب کو جو ہے پورا پیٹرول ملے گا صرف سندھ حکومت کے پاس چھ ہزار دو سو پندرہ چھوٹی بڑی گاڑی ہیں آپ پندرہ کریں کہ روز کے چھ سو دو سو پندرہ گاڑی کو پیٹرول کتنے ارورپے ملتا ہے اور آپ نے جو ہی آئی ایم اے کے ساتھ معادہ ہوا ہے آپ نے فائد طور پہ پانچ سو پہ فیڈ یونٹ بڑھا دیا ٹیکس ڈال کے وہ پچاس سو پہ یونٹ بن گیا اور ابھی ڈیڈ ہفتہ پہلے اپنے ہفتہ پہلے رات کے دھیرے میں آپ نے پھر بزنی کا بم گرایا اور ساڑھ ساتھ اپنے اورف کر دیا آپ پیسٹر روپے ستر روپے پر یونٹ آپ کا بزنی کا بل ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ نے عذابِ الٰہی ہمارے اوپر آئے ہوئے ہیں مجھے بتائیے پاکستان کا کونس ایسا گوشہ ہے آفیت کا جہاں آدمی بیٹھ کے آدمی کہے کہ یہ آپ کچھ عرام سکون ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے حقاب پر خلافتے کی کر رہے ہیں سلسل کر رہے ہیں اور اللہ سب کا ہے اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے اللہ نے یہ کہہ رکھا ہے کہ ابھی اگر تم میری بات نہیں مانوگے مسلمانوں سے کہا اور ان سے کہا مسلمانوں سے کہا ہے کہ اگر تم نے مجھے اوفو بھی لہت کیا ہے اور اگر تم نے یہ آبادہ پورا نہ کیا تو میں دنیا کی رزیل قوموں سے تمہیں رسوہ کروا دوں گا رزیل کروا دوں گا اور ہم ہو رہے ہیں اب یہ کیا آپ نے کبھی سنائے کہ یہ ایٹمی قوت کا حمل ہو ملک اور اس کے اندر یہ معامل ہو کہ وہ بھیک مانگیں کوٹورہ لے کے دردر پیالہ لے کے پھرے اس کے بعد جو ہی وہ پیسے آئیں اور اس کے بندر باند کر دی جائے اب پہلے آج سے کچھ مینے پہلے ان کے پاس الیکشن کے لئے پیسے نہیں تھے آج ان کے پاس چھلیزہ روپے آ گیا اب انہوں نے مردل شماری کرائی تھوڑی دے پہلی دفعہ ملک میں مردل شماری پاکستان سیلین گورنمنٹ نے کروائی چھتیس ارور روپے آپ کا لگ گیا اس کو پر مردل شماری کے اوپر اور اس مردل شماری کو ویلیڈیٹ نہیں کیا جا رہا بھی تک الیکشنی پیشن نے کہا کہ میں نے آپ کی آپ ہی کے پروگرام میں نے آپ سیلز کیا تھا کہ اس سال الیکشن نہیں ہو سکتے گراؤنڈ ریلیٹی یہ ہے اس کے وعیے یہ ہے کہ الیکشنی پیشن نے کہا تھا کہ اگر آپ ہمیں مردل شماری دیں گے تو ہمیں چار مہینے ان کے حلقہ بنی کے لئے اس میں لگیں گے پھر ایک مہینہ حلقہ بنی پر اعتراضات سنے جائیں گے اس کا ٹھیک کیا جائے گا اس کے بعد تین مہینے پر اور جو اس الیکشن کے لئے چاہیئے مدد ہے یہ کل ملا کے آٹھ مہینے بن جاتا ہے جس کی بنا پر میں نے بات کہی تھی لیکن پرانی جو ہے مردل شماری جو ہے اس کو اس سے شامل کر لی گیا الیکشن کو دے لی گئی اور آج اب یہ اگست کو یہ بنانے جا رہے ہیں حکومتان جا رہے ہیں اب یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کے بس الیکشن کے لئے بھی پیسے آگئے ہیں اس کے لئے بھی بل پاسوں کے لئے بھی اور دوسرے طرف آپ دوسرے امران کے خلاف سارے قصص آپ نکال رہے ہیں اس لئے نکال رہے ہیں آپ تو الیکشن ان کے لئے کا یہ تختہ الیکشن ہے جو آپ کا مخالف ہے ان کو آپ نے دبا دیا ہے اور آپ الیکشن کس کے لئے یعنی ایک بندر باند کریں گے پیویل پارٹی والے جو ہیں وہ زرداری اچارت زرداری مانگ لیا ہے اس لئے کا اس طرح ملک کا صدر میں بنوں گا بیٹا میرا جو ہے وزیراعظم بنے گا میری بیٹی آسوہ جو ہے سن کی وزیراعظم بنے گی مگر میرا آپ سے بات کرنے یہ ساری پرابلم ساری دنیا میں ان لوگا اوڈے ایک باندنا یہ بھی میں ایک عذاب کی صورت میں لے رہا ہوں اس ملک کے عذاب کی صورت میں لے رہا ہوں اب مسئلہ آپ اور میں ہر پروگرام میں یہ پیٹتے ہیں قوم سے ہم کہتے ہیں ایک جوتہ خرید نہ ہو آپ نے تو اس کا اوپر سے نیچے سے اس کا سو اس کا چمڑا اس کا بولٹ اس کا بیگٹ ہر چیز ہمیں چیک کرتے ہیں پھر اس کے بعد اس کا بہوتاؤ کرتے ہیں اس کی قیمت کا پھر جا کے آپ جوتہ لیتے ہیں خدا کے لیے سوچو تم تم اپنے مقدر کا کسی کو سربراہ بنانے والے ہو تم ان جنگوں کو لانے والے ہو جو کہ آپ کا اور آپ کے بچوں کا پھر دوبارہ آکے خون چوسیں کس سے جا کے فریعہ کریں بہت شکریہ سر یہ الفاظ کا ہے پھر اور یہ جو بھمبل بھوسے میں ہم نے ڈالا ہوا میری تو سیدھی سیدھا سا سوال ہے کہ میرے ملک میں میری بچیاں محفوظ نہیں ہیں میں نے بھی پڑھا تھا it was a very simple life that time ہمیں یونیورسٹی کالجز میں ماں باپ آنکے بند کر کے بھیجا کرتے تھے ٹرپس بھی یونیورسٹیوں کالجز کے جایا کرتے ہوتے تھے میرا میرا رونا یہ ہے آپ اس کا آپ پہلے میری بچیوں کی عزت کو تو محفوظ کریں آپ جن پولیٹیشنز کو لے کے آئے ہیں وہ پولیٹیشنز نے اتنے عرصے میں صرف اپنے کرزے ماف کرائے اپنے فائلوں کو صاف کیا اگر آپ اس دورانیوں کو دیکھتے ہیں آرمی نے کہا جی ہم اے پولیٹیکل ہیں آرمی ہنڈڈ پرسنٹ انوال ہے اسٹیبلشمنٹ ہنڈڈ پرسنٹ انوال ہے آپ اپنی قوم کو کتنا بے وکوف بنائیں گے میرے جیسے کے اوپر آپ پابندی لگا دیں گے ملک میں نہیں آئیں گے آئیں گے تو آپ مجھے ماریں گے میری بھی عزت کو پامال کریں گے نہیں جاتے ہم مگر ہم مجھے تو پوری دنیا سے لوگ کال کر کے کہتے ہیں کہ آپ فلائے دارے کے پاس آئیں میں نے کہا میں کیوں جاؤں میرا اپنا ملک ہے میں اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھاؤں گی تو میں خود ننگا ہونے والی بات ہے میرا بچہ اگر کبھی میرے سامنے بتمیزی کرے تو ہم اپنے بھائی بہنوں کو نہیں بتاتے ٹھیک ہے اپنے گھروں کی اگر حفاظت کرتے تو ہم مگر اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے آپ نے ننگی تصویریں منا کے لوگوں کو پوزیشنز تو دے دیں آج بند ملک کا بچہ بچہ وہ حرکت کر رہا ہے کس سمت میں آپ ملک کو لے کے چلے گے رہی بات آپ نے قرآن پاک کے لیے ملک بنا تھا قرآن پاک کے لیے ملک بنا تھا ہم صرف لوگوں کو مار سکتے ہیں اس لیے کہ جنت کا ٹھیکہ صرف میرے پاس ہے باقی ہر بندہ کافر ہے ہر بندہ کافر ہے اس کو مارنا میرا فرض ہے آپ جماعت یہ کیونسی ہے تحریک لبہ ایک پاکزان یعنی ہماری اداروں نے اسلامی جماعتیں اتنی کھڑی کر دی ہیں جن کو اسلام کا علف کا نام کوکو کا مطلب نہیں آتا قرآن کا مطلب نہیں آتا حدیث کا مطلب نہیں آتا مگر انہوں نے عام آدمی کو انتہا پسندی کی طرف مائل کر دی ہے پیشنس کم کر دی میں یہ کہتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ محاظمہ کو فتح کیا تھا تو آپ نے عام معافی کر دی آپ نے کہا تھا جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں وہ باہر نکلیں اور جو اگر نہیں آپ اسلام کو قبول کرنا چاہتے تو دروازوں کو بند کر کے اندر رہیں مارا تو کسی کو نہیں تھا آپ اپنے فیل کے ساتھ لوگوں کو مائل کرتے ہیں اگر آپ ہمسائیہ ہے تو آپ ہمسائیہ کو اپنے فیل کی وجہ سے متاثر کر کے اسلام میں اگر پاکستان میں اتنی بیراہ روی ہے کہ ہمارے اعلیٰ اداروں نے جن کو ہم کبھی بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا کرتے ہوتے تھے اتنا جھوٹ بولا کہ ہر انسان مذہبی ذمہ داری سمجھتا ہے جھوٹ بولنے کو عزتیں کسی کی محفوظ نہیں ہے آئے دن دہشتگردی کے ٹیکس ہو رہے ہیں میری اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری انٹرنل ایکسٹرنل سیکیورٹی تھی آج بھی کراچی میں فائرنگ سے پاک فوج کا ایک جوان بھر گیا دہشتگردی کے واقعات ہو رہے ہیں ان کو کوئی پوچھ نہیں رہا دہشتگرد کھلے آم چلے پھرتے ہیں آپ پولٹیکل ہیر پھیر میں پڑے ہوئے ہیں ابھی آپ نے لفظ کیا کہ الیکشن کے پیسے نہیں تھے تو کیا بات ہے ہر بندے کے لیے نئی گاڑیوں کے پیسے ہیں پیٹرول کی سبسیڈی کے پیسے ہیں تو مگر پھر آپ کے اعلیٰ ادارے جو اے پولٹیکل ہونے کے باوجود پولٹیکل ہیں وہ کیوں نہیں ان کو چیک کرتے ہیں انہوں نے کیوں ان کو پرمیٹ دے دیا ہے مجھے تو صرف اس کا جواب چاہیے دیکھیں میں آپ سے رسکروں میں نام نہیں لے سکتا میرا بھی ایک مضمون شاہر ہوا تھا دو دن پہلے ہلاکو خان کا اندار خان کی میں نے اس میں لکھا اس میں میں نے پورا تفسیدی تاریخی طور پر اسلامی تعلیم طور پر بتایا تھا کہ ہلاکو خان مجسم بللہ کے زمانے میں جو فوج تھی ہماری خواہد اس لیے ختم ہو گئی اس کی فوج جو آئی اور میں نے اس فوج کا کردار لکھا اور میں نے پورا کیٹیگوری کے لکھا اور آپ میری ویب سائٹ پر آپ نے بھی پڑھا ہوگا آپ کو بھی آیا ہے میں تکروں گا اس کو ساڑھے سترہ لاکھ آدمی نے پڑھا اسے ڈیٹھ دن کے اندر سترہ لاکھ نے پڑھ لیا مگر ملک میں کوئی تبدیلی تو آئے اس سے اس کی طرح میں آنا چاہتا ہوں وہی میں آنا چاہتا ہوں عذاب کی بات تو یہ ہے عذاب کی بات یہ ہے میں نے میں پچھلی پانچ دھائیوں سے لکھ رہا ہوں اب یقین کیجئے کہ میں سمجھتا ہوں یہ قوم سوئی ہوئی اس کے کانوں کے قریب ڈھول بجا رہا ہوں سب قوم سے زیادہ آپ کی لیڈرشپ سوئی ہوئی ہے سیکشل کر رہے ہیں جو ننگی ویڈیوز بنا رہے ہیں ان کی سرپرستی وہ لوگ کر رہے ہیں میں اسی طرف آوں گا میں بات کو اس طرح لکھ لانا چاہتا تھا میں آپ یہ بتا دوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ قوم سو نہیں رہی بلکہ سونے کی اتھان کر رہی ہے عذا کاری کر رہی ہے آپ نے نہ پڑھنے دیا اگر پڑھنے کے لیے بھیجا بچیوں کو تو آپ نے ان کا جنسی استحصال کرنا شروع کر دیا اچھا میں آپ سے ایک آج گزارش کرنا چاہتا ہوں یہ دیکھیں میں آپ کو تھوڑا پی سے جنرل لے کے جانا چاہتا ہوں جس سے میں لنک کروں گا آج کے بروگرام جمع اسلامی امحال پر میں ہوا ہے آپ یہ دیکھیں میں اس سے وہاں پہ تھا پاکستان کے اندر گیا وہ تھا اپنی تحتیلات کے لیے اور جنرل زیا کے زمانے میں جنرل زیا کے زمانے میں ایک پپو نامی آدمی کو فانسی دی گئی اور اس نے ایک بچے کے ساتھ بدفلی کر کے اسے مار دیا تھا اور پہلی دفعہ اسے برسر عام فانسی کا حکم دیا گیا اسے فانسی دی گئی پورا شہر ام پڑا تھا دیکھ رہا اسے لٹکا رہنے دیا کہا گیا کہ اس کی لاش کو امکر چھے گھنے لٹکائے رکھو آپ اندازہ کریں کہ وہیں اس زمانے میں ڈی آئی جی مشتاک ہوا کرتے تھے آج پتہ نہیں ہو زندہ ہے یہ کہاں میری انہوں سے کوئی کوئی دو سال کے بعد میری انہوں کے ساتھ میں ملاقات ہوئی وہ زمانے ہوا گئے تھے مجھے انہوں نے حلفن کہا اس نے کہا کہ دو انگلے کدر کدر دھائی سال ہو گئے اس واقعے کو آج تا وہ کیس نہیں ہوا مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ سید عجاز اب یہ نئے کیس بنیں گے نئے تحقیق کو خراب کیا جائے گا اور عجاز سیند شاہ مسکراتا ہوا بہر آئے گا طریقہ کار آپ کی بات درست ہے کہ سید عجاز حسین شاہ کو برسر ایام پھانسی بھی لٹکا دینا چاہیے صرف سید عجاز حسین شاہ کو نہیں اس سے پہلے ایک جماعت اسلامی کے تھے بندے جن کا ایک لڑکے کے ساتھ بدفیلی کی ویڈیو آ گئی تھی کیا اس کو سزا دی کیا جو یہ جی یو آئی کے فضل الرحمان صاحب کے رشتے دار ہیں کیا ان کو سزا دی مجھے صرف آپ میں تو آپ سے کچھ بھی نہیں پوچھتی مجھے صرف آپ اتنا بتائیے گا کہ قرآن کے حوالے سے یہی عذاب ہے آپ نہیں صرف میں عذاب کی بات نہیں کری عذاب اب قیامت کی کیا نشانی ہے میں عذاب کی بات ہی نہیں کری میں ان چکروں میں پڑھنا ہی نہیں میں لالبتی سے ہٹ گئی میں لالبتی سے ہٹ گئی آپ مجھے صرف اتنا بتا دیئے گا قرآن میں اس کا کیا سزا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی بدفیلی کرے تو قرآن میں اس کی کیا سزا ہے آپ بھی جانتی میں بھی جانتا ہوں اور اس کی سنگین سزا سنگسار کردین کی سزا ہے سنگسار کردین ٹھیک ہے نو مئی نو مئی کے لوگوں کو تو آپ سنگسار کرتے پھر رہے ہیں ان بچوں کا مستقبل آپ نے خراب کر دیا یہ جو سیکشل کر رہے ہیں لوگ اپنی بچیوں کو مدرسوں سے اٹھا لے وہ ایک تھا اور بھی جس نے بلوچ کے ساتھ رمضان کے دنوں میں روزہ نہیں تھا رکھا اب آپ فٹہ فٹ کہیں گے وہ پی ٹی آئی کا تھا اب یہ سارے کس کے ہیں یہ سارے کس کے ہیں آپ کی بات ٹھیک ہے پھر جھوٹ بولا آپ کے اداروں نے جھوٹ بولا ہمارے ہمارے پولیٹیشنز نے it was نو مئی کا واقعہ was hundred percent fabricated واقعہ آپ دے نہ سزا وہ رانہ سراولہ کو آپ دے نہ تارڑ کو سزا جس نے حلیہ بنایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جیزا مگر یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں آپ دے نہ ان کو سزا آپ کیوں نہیں سزا دیتے ان کو آپ بچیوں کو لوگ سکولوں سے مدرسوں سے اٹھا لیں سکولوں سے اٹھا لیں کیا چاہتے ہیں آپ ہم سے یہ آپ کا اور میرا غم سانجا ہے دیکھئے سر آپ مجھے قرآن پاک جزا سزا اڑلا پرلا وہ کیٹرینہ کا واقعہ ہوا تھا امریکہ میں پاکستانیوں نے زور کہہ سکتے ہیں تڑک سکتے ہیں اپنے خیالات اپنے عوام سے شیئر کر سکتے ہیں ہم بار بار پاکستانی عوام سے یہاں بیٹھ کے وہاں بیٹھ کے یہ بات گزارش کرتے ہیں خدا کے لیے اپنے آئندہ انتخاب کے اندر ایسے لوگوں کو سامنے لاؤ جو آپ با کردار ہوں باملوں آپ تو دے دیں گے ووٹ مگر جنہوں نے اوپر سے ووٹوں میں ہیرا پھیری کرنی ہے الیکٹرونک ووٹنگ مشین میں کیا پرابلم ہے یہ ہوگا پھر ایک کرمبل کو آئے گا نا پھر ایک کرمبل کو میران میں نکلے گا ایک کرمبل آئے گا جو مثل کیا بات ہے چہتر سال سے تو کرمبل کو کسی نے لٹکایا نہیں آئے گا وہ آتا ہے مسئل مسئل مشہور ہے کہ خدا سے میں کہتوں کسی کی آہیں مت لیں نہیں یہ آہیں کام کریں گی آپ کی میرے لوگوں کی جن میں غرب ہو رہا یہ آہیں کام کریں گی انشاءاللہ میرا رب جو ہے میرا رب تو یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مسلمان ہے اس کی میں نے سنی ہے میرا رب رب العالمین ہے وہ تو آپ کسی جانور میں بھی جزا سزا کا جو چکر آپ نے چلایا ہوا ہے نا امریکہ میں کیٹرینہ طوفان آیا تھا نا تو مسلمانوں نے جی تو تباہی آگئی جی اللہ کا عذاب آگیا تو مطلب ہم فٹا فٹ دوسرے کا ویک پوائنٹ دیکھتے ہم اپنے گھر کو درست کرنے کے کائل ہی نہیں ہماری بدقسمتی یہ ہے ہم انڈیا کو سزا مل رہی ہے دیکھا گناہگار ہے نا او جی امریکہ کو سزا مل رہی ہے دیکھا نا گناہگار ہے نا وہ جی فرانس کو سزا مل رہی ہے دیکھا نا گناہگار ہم تو ہم تو کہنے کے مسلمان ہیں آپ مجھے بتائیے آپ کے ملک میں کیا ایک چیز ہے جو اسٹانک ہے ایک چیز مجھے بتا دیتی ہے آپ نے لوگوں کو ڈیوی ایٹ کرنے کے لیے ان کیوں راستے سے ہٹانے کے لیے کہیں سود کا نظام لے آتے ہیں کہیں آپ ٹیری اون لے آتے ہیں کہیں آپ آپ کا بندہ بندے کی پتہ نہیں پچیس پچیس ٹیری اون پیدا کی نہیں ہے اس کو شریح کہتے ہیں ایم سو ساری سر مگر مجھے آپ صرف لالبتی کے پیچھے نہ لگائیں ان کو کون ان کو سمجھائے گا کون سمجھائے گا بندہ بندہ ملک کو چھوڑ کے جا رہا ہے اور آپ چاہتے بھی یہی ہیں آپ صرف چاہتے ہیں کہ پاکستان میں وہ بے وکوف لوگ رہ جائیں جو روٹی اور کپڑے کی خاطر ووٹ مانگتے ہوں آپ کو جو نئی خبر مجھے کل ملی ہے اس کے مجھے ان کے جو ان کا جو ایک سال کا ساڑھے نو لاکھ آدمی ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں پڑے لکھیں ساڑھے نو لاکھ آدمی یہ پاکستان کی گورنمنٹ کا یہ جو نئی حکوم ہے اس کا اپنا سنسز ہے اس نے کہا کہ ساروں نے تو رسول پاک ملک چاہتے ہیں آپ اسے آپ ڈار صاحب کو دیکھیں انہوں نے وہی ڈڈی رکھی ہویا آپ تارڑ کو دیکھ لیں انہوں نے آپ کے ادھارے جو اے پولٹیکل کہتے کہتے ہیں ان کو چاہیے نا ان کو نو مائی کا ڈڈی کا کیا قصور ہے نہیں نو سر لوگوں نے بھیس بدلا ہوا ہے لوگوں نے شیپ کلوڈنگ میں بھیڑیے آپ ان کا ان کا محاسبہ کریں میرا جو کہنے کی بات ہے میرا جو رونا ہے آپ کے ساتھ یقین کریں کہ میرے میرے رب اللہ سے پناہ مانی چاہیے میرے رب سے میرے رب نے جب ازام بنی اسرائیل کی قوم پر جب ازام ناظر کرنا تھا تو فرشتوکار جن کے جاتے تھے بس دیگے اُلڑ تو پاس یہ پھر ہماری فوج بھی حکومت کرے گی جاہل مطلق لوگوں کی اوپر پاکستان اور میں پاکستان کے ایک ایک بندے کو کہتی ہوں آپ چھے بندوں کو ریپلیس کر دیں آپ کو ایک واقعہ اسلام سن لیجئے مطلب ہے یہ بڑا سخت بات میں آگی اسی ریلیٹڈ ہاتھ کے اس ٹاپک سے فرشتوکار جا کے کہا اے اللہ اس بستی کے اندر فلان کچھ بوڑے آدمی ہیں پاکستان یا چھے بوڑے آدمی ہیں جنہوں نے پلک جبنے کے بھی گناہ نہیں کیا عسیان نہیں کیا اللہ نے کہا کہ میرا عذاب اس سے انہوں سے شروع کرو کو اپنی آخمت سواتے لے گے ان لوگوں کو بارے پوچھا نہیں کیا میں دبس ان کے لیے استعمال کروں جو کہ ریلیجن کو بھی بیوز کر رہے ہیں ہماری ریلیجیس پرسنالٹیز کو بھی بیوز کر رہے ہیں دیار ڈیوائیڈن کے رولنگ فر دیار پرسنل بینیفٹس اور اگلی جو حکومت آئے یہ پچھلے مقابلے اور بدلے لینے کی بجائے بہت شکریہ جناب ڈاکٹر سمیر اللہ ملک سب کسی نے مجھ سے کہا کہ آپ کو غصہ رہتا ہے میں نے کہا میں یہ اس سے پوچھیں جس کا نقصان ہوتا ہے یہ جب کہتے ہیں نا دہشتگرد پیدا ہوتے ہیں آپ کو بتا ہے کیوں دہشتگرد پیدا ہوتے ہیں اس کی ہے کہ جس عورت کا بیٹا بھی مر گیا جس کا ہزبن بھی مر گیا جس کا باپ بھی مر گیا جس کا اس کا بس چلے نا تو وہ واقعی سب کو اڑا کے رکھتے ہیں that's what the situation in Pakistan at the moment I love you all do apologize if I did something wrong مگر مجھے پتا ہے میرے جیسے بے شمار لوگ ہیں جن کی فیننگ جائیں گے کیونکہ مجھے کوئی مرتبہ نہیں چاہیے اللہ ہمارے پاکستان پر رہم فرمائے اللہ تعالیٰ وہ پاکستان ہمیں بہتنا نصیب ہو جس کے لیے ہم نے اللہ سے دعا کر کے یہ پاکستان لیا ہے بہت چکی ہے اجازت دیجئے گا اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی تب تک میرا آپ کا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ